اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زرشہ بھلوٹ کے کلم سے تحریر کردہ نوول تیرے عشق کی پڑ گئی مارک پیا کے اپیسوڈ نمبر ٹین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بھل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے عثمان اگر تم اپنے سارے کاموں کمل کروا چکے ہو تو بہتر ہے مزید دیر ہی نہ کی جائے یہ صحیح وقت ہے موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہادے کی بیوی بھی اب سنبھل گئی ہے تب نیک کامیں مزید دیر نہ کی جائے ایک ماہ ہو رہا تھا اب تو اس بات کو کیے ہوئے اور ازمار کو واپس لوٹے اس کی دو ماہ کی چھوٹی تھی جس میں ایک ماہ تو ویسے گسر چکا تھا اس لئے دادا جان چاہتے تھے کہ ان کی شادی جلد اس جلد کر دی جائے تیاریاں ساری مکمل ہی ہیں بابا جان بس خوابتین کی تھوڑی بہت جو تیاری رہتی ہے وہ بھی ہوئی جائے گی اگر آپ کو مناسب لگے تو اسی ہفتے کے اندر شادی کر دیتے ہیں اب کی بار زہیم شاہ نے کہا تو دادا جان نے گہرہ سانس پڑھتے اسمان شاہ کو دیکھا تھا جو ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے آپ فکر نہ کریں سلیمہ بیگم کو میں سنبھالوں گا آج کرتا ہوں اس سے بعد مزید اس بیٹھی کو میں یہ خوار نہیں ہونے دوں گا بہت کر لی ان دوروں ماں بیٹے نے وہ مضبوط لہجے میں بولے تو دادا جان نے ہلکے سے سر ہلایا تھا اسمان شاہ جانتے تھے کہ سلیمہ بیگم کو کیسے کابو کرنے وہ پہلی زرشہ سے شرمندہ تھے اب سال آٹھ سکندر کی صورت شاید وہ ازالہ کرنا چاہتے تھے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں زاری تم نے وہ گفت دیکھا تھا جو اسمان نے دیا تھا دوریا نے نوٹس بناتے چھوڑ کر بہت اشتیاق سے زاریا سے پوچھا تو وہ نرمی سے مسکرہ دی تھی ہاں دیکھا تھا تمہیں کیسے لگا تھا مجھے تو بہت پسند آیا دوریا نے بچوں سے خاموشی چہرے پر سجائے کہا تو زاریا مسکرہ دی ہاں اچھا تھا مجھے بھی اچھا لگا تم نے توفہ لیتے وقت ازمار کو کیا کہا تھا دوریا بہی جو ہمیشہ کہتی ہوں شکریہ دوریا نے تھوڑے گرند آواز میں کہا تو زاریا ہلکے سے ہز دی تھی خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے دوریا زاریا نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے بڑی عورتوں کی طرح دعا دی تو وہ کھل کھلا کے حس پڑی تھی کیا ہو رہے لڑکیوں کس بات پہ ایسا جا رہے روشانے کالج سے تھکی ہاری لوٹی تو ان کے پاس ہی لاؤنج میں ڈھیر ہو گئی تھی کچھ نہیں روشنی لگتا ہے آپ آج بہت تھک گئی چائے بنباؤں آپ کے لیے زاریا نے اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھتے کہا تھا روشانے نے سر نفی میں ہلایا تھا کچھ پل بعد ہلکی سے آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو زرشی اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی ارے آپ کیوں نہیں آئی ہیں میں خود ہی لے لیتی خامخواہ زحمت کی آپ نے روشانے شرمندہ ہوتے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا تو وہ ہلکے سے مسکراتی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی کوئی بات نہیں ملے آئی ہوں لگتا ہے آج بہت زیادہ تھک گئی آپ اس کی حالت اور شکل دیکھتے وہ بولی تو روشانے ہس پڑی تھی کسی نے بہت غور سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کے قدم آگے کو بڑھا دیئے تھے سب کو آج پتا چل رہا ہے کہ میں تھک گئی ہوں کہ اتنی میری چہرے پر تھکان ہو رہی ہے وہ اسی رکتی بولی تو ان تینوں نے کورس میں سر ہی لائے تھا یہاں کیا کر رہی ہو تم سلیمہ بیگم کی پاردار آواز پر زرشیہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی اور لاؤنج کے دروازے پر تحرید سلیمہ بیگم کو دیکھا تھا کہ کچھ نہیں بھپو وہ تیادہ بک بک نہ کرو کچھن میں کوئی کام نہیں ہے تو کوارٹر میں چلی جاؤ یہاں نہ بیٹھو بس کیا ہوگی آپ کو وہ اس گھر کے فرد ہے آنٹی چلیں وہ بھی نہ سمجھیں آپ لیکن انسان تو سمجھ لیں یہاں بیٹھ جانے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی روشانی ناغواری سے کہا تو آپ کے سلیمہ بیگم نے ان کے طرف روک کیا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے لڑکی میری مرضی میں اس کے ساتھ جیسے بھی برطاؤ کروں میری بھتیجی ہے وہ بھتیجی کبھی سمجھا ہے ہی نے اپنی بھتیجی ایسے سلوک کرتے ہیں اپنی بھتیجی کے ساتھ میں نے پہلی بار دیکھا ہے بھتیجی کی طرح نہیں لیکن ملازمہ کے طرح ضرور آپ اسے ٹریٹ کرتی ہیں وہ دوب دوب بولی تو سلیمہ بیگم نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی کتنی لمبی زبان ہے تمہاری جس گھر جاؤ گی وہیں فساد برپا کرو گی اس خلط فہمی سے باہر نکل آئیں کہ میں یہاں سے کہیں جاؤں گی سکندر بھائی کو چھوڑ کر اور کیا بتا آپ کی بہو بن جاؤں پھر فساد اسی گھر میں برپا کروں گی رشانے تنفر سے بولی تو سلیمہ بیگم کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے جبکہ ساحل کے قدم سیڑھیوں پر رکھ چکے تھے میرے بیٹے تم پر تھوکنا بھی پسان نہیں کریں گے تم جیسے کمزاد سے کچھا شادی کرنا تو میں یہاں اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں اسی کو غنیمت سمجھو اس قابل ہو کہ میری بہو بن سکو سلیمہ بیگم نے دنیا رہا کہ حکارت لہجے میں سموئے کہا تو ایک پل کو روشانے کا دل دوب مرنے کو چاہا تھا ان کے لہجے کی کارٹ سن کر پھر تیار رکھئے گا اپنے بیٹے کو اسے تھوکے کو نہ چاٹے تو پھر بات کرئے گا جہاں تک رہی بات زرشے کی تو وہ اب کارٹر میں نہیں جائیں گی یہ بات تو تیہ ہے مضبوط سے لہجے میں کہتی وہ زرشے کا ہاتھ پکڑ کر لاؤن سے باہر جانے کو قدم بڑھا گئی تھی تم جیسے کمزاد سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے پھر اتنی بڑی حویلی دے کر نیت خراب ہو گئی ہوگی بس پھر چل پڑی میری بیٹوں پر دورے ڈال لیں لیکن کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہارے کسی ارادے کو کامیاب ہونے دوں گی میرے بیٹے تمہیں رکھیل تو شاید بنا لیں لیکن بیوی کبھی نہیں بنائیں گے اب کے بار بہت کڑوی بات تھی جو روشانے کے چلتے قدم ساکت ہوئے تھے وہیں ساحل بیماغ کے موزے ایسے الفاظ سن کے پتھر ہوا تھا ایک گمنام سے آنسو روشانے کی کال سے پھسلتا چلا گیا تھا جسے اس نے صاف کرنے کی زہمت نہیں کی تھی ساحل نے پہلو بدلتے اس کی آنکھ سے نکلتے پانی کو دیکھا تھا اسے یاد آیا تھا آخری بار وہ تب روئی تھی اب اس کا باپ مارا تھا رامش نے فان کیا تھا اسے اور وہ بھی آیا تھا ہادان کے ساتھ یہ اور بات کسی کندر سے نہیں ملی تھے وہ دونوں چلے پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کی تربیت کہ آپ کا بیٹا مجھ سے نکاح کر کے بھی درجہ کیا دیتا ہے بیوی کا یا پھر بانی کا رکھیل کا وہ کہہ کے روکی نہیں تھی ساحل کے قریب سے گزرتے اس نے ایک نگاہ غلط تک نہیں ساحل پر ڈالی تھی پیچھ لاؤنچ میں زاریا اور دوریا دیکھ دکھ اور تاثب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی تھوڑی در پہلے ہستے بے کتنی پیاری لگ رہی تھی لیکن اوف یہ سلیمہ بیگم کی زبان وہ دونوں کا راہ کر رہ گئی تھی سیڑھیوں پہ کھڑا ساحل نیچے نہیں اتر سکا تھا وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا یہ نوامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں ابران آج خلاف معمول جلدی گھر لات آیا تھا لیکن جب وہ انیکسی میں داخل ہوا تو خلاف معمول خاموشی تھی پہلے وہ جب بھی آتا یا تو وہ تلاوت کر رہی ہوتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی اچھانے کیوں کیا خاموشی ابران کو چھپ رہی تھی اس نے غیر محسوس طریقے سے پوری انیکسی میں صلاح کو ڈھونڈا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی ابران کا دل ڈوب کیوں گھرا تھا تو کیا وہ اس کے رویے سے دل برداشتہ ہوتے واپس چلی گئی تھی ایک تلک سوچ نے اس کے دماغ میں بسیرہ کیا تھا بس اتنی سی محبت تھی پلکوں کی سرزمین ہلکی سے بھیگنے لگی تھی وہ کمزور نہیں تھا بس حساس ہو گیا تھا اس حادثے کے بعد سے قدموں کو گھسیڑتے وہ انیکسی سے باہر نکلا جب اسی پل شہروز خان کی کار گیٹ سے اندر آئی تھی اور پورش کے قریب رکھی تھی رزم کار سے نکل کر فوراں پیچھلے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور کھول کے ایک طرف ہوا جیا کار سے نکلی تھی صلاح کو بھی سہارہ دے کے نکالا تھا اور گھر کے اندر کی طرف بڑھی تھی جب ابران کو ہوش آیا تھا وہ تیزت اس قدموں سے ان کے قریب پہنچا تھا صلاح کے نڈھال پڑتے چہرے نیجے سے اس کے بھی ساس سکھا دیئے تھے کیا ہوا صلاح کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے پریشانی سے بولا تو صلاح اسے دیکھتی رہ گئی تھی دو ماہ اور انیس دن بعد اس کا رویہ اتنا اچھا ہوا تھا اس کے ساتھ بے ہوش پڑی ملی تھی یہ جیاہ کو روم کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ بلڈ انتہائی لو تھا اور وہ کال ڈاکٹرز کے انتہائی سٹریس میں تھی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دل لائر ابران بخت کے وقالت کرتے کرتے تم نے اپنے رشتے میں بھی وقالت کی قوانین لاغو کر لیے میں بہت مایوس ہوا ہوں رزم نے سنچیت کی سے کہتے تاثب زدہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں تو وہ نگاہیں چورا گیا تھا یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا رزم نہ آتی یہاں کیوں آئی تھی میں نے نہیں بھلایا تھا اس نے دھیمے لہتے میں کہا تو سلہ نے عذیت سے آنکھیں موند لی تھی جبکہ رزم کو تو جیسے پتنگیں لگ گئے تھے اس کا اپنا فیصلہ سیریسلی سالوں سے تمہارے نکاح میں ہے وہ تم زندہ ہو یہ بار جاننے کے بعد کسی اور سے نکاح پر نکاح کر لیتی یا تو تم اسے طلاق دے دیتے جب تمہارے پاس بلائی گئی تھی اب جبکہ اس کے ساری راہیں مزدود ہو چکی ہیں اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں تم کمزرف انسان یہ کہہ رہے ہو وہ غرائے اور تابران نے ضبط سے دانت پہ دان جماعتیں مٹھی لبوں پر رکھی تھی اتنی ہی تنگ ہے مجھ سے تو چلی جائیں آج ہی اسے آساد کر دوں گا مجھے نہیں ضرورت کسی کی جب یہ لوگ میرے اس وقت نہیں ہوئے جب مجھے بے قصور سزا سنائی گئی تھی تو اب کیوں نہیں چاہیے مجھے یہ رشتے نہیں ضرورت مجھے اس کی یا پھر ان سب رشتوں کی جاؤ سلہ بخت جاؤ جاؤ آساد ہوں اس کا ہاتھ چھوڑتے ایک قدم پیچھے ہوا تو سلہ کی آنکھیں بہنے لگی تھی جبکہ رزم نے تاثب سے اس احساس کم تری کے مارے شخص کو دیکھا تھا پرگنٹ ہے وہ ماں بننے والی ہے تمہارے بچے کی اس بچے کا کیا کرے کس یتیم خانے ڈال کر آئے یہ بھی بھی بتا دو تریا نے پہلے بار لب کو شائع کی تو اب ران کی ہوش اڑے تھے اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ یہ مقام بھی زندگی میں آ سکتا ہے چلیں بھابی اندر چل کر ریسٹ کر لیں اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے رزم نے کہتے قدم اندر کی جانی بڑھائے تھے نہیں بھائی آپ پہ کیوں بوجھ بنوں اس ایک شخص پہ بوجھ بن گئی یوں اب آپ پہ بوجھ بننے کی حمد نہیں ہے آنسو صاف کرتے اس نے جیا کا ہاتھ اٹھاتے قدم انیکسی کی جانی بڑھا دیئے تھے جیا اس کے پیچھے اسے چھوڑنے کو لپکی تھی جب بہت افسوس ہے عبران جو تمہارے ساتھ ماضی میں ہوا لیکن اپنے حال اور مستقبل تم اپنے ہاتھوں سے اسی سوکال ماضی میں رہ کے برباد کر لوگے رزم کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا تھا جبکہ وہ تو سن کھڑا تھا جی ہے واپس آئے تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا وہ افسوس ہے ساری لاتے اندر چلی گئی تھی کتنی دیر بعد وہ وہاں سے ہلا تھا کل میرے ساتھ ہسپٹل چلنا ہے تم نے بس پارٹ لے جی میں بولا تو سیلا بیڈ سے اٹھ بہتی تھی کس لیے میں آج چیک اپ کروا آئی ہوں اور بلکل ٹھیک ہوں ضرورت نہیں ہے اب تمہیں نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے اور تم ہر صورت کل میرے ساتھ جاؤ گی نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ کل میرے ساتھ چلنا ایک جاننے والی ڈاکٹر ہے اسے ابوارشن کروالیں گی اب ران نے بات مکمل کی ہی تھی جب کمرے کے درو دیوار میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی اب ران نے تہائیور سے اسے دیکھا تھا جو اسے تھپڑ مارنے کے بعد خود بھی لہرز رہی تھی آج یہ بات کہہ دی اب ران بخت آج کے بعد اگر میری اولاد کے بارے میں یہ بکواس کی تو زبان کتی سے کھینچ لوں گی بس زخمین آگن بنی پھنکاری تو اب ران بس اس کے تیور دیکھ کر رہ گیا مگر سیلا نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس کا بازو پکڑتے کمرے سے باہر نکال دیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں ریسم رف سے ہلیے میں بالیوں کو تولیے سر اگر تے باتھروم سے نکلا تو پچھلے کئی دنوں کی طرح جیا پھر سے اس کے کپڑے سٹ کرنے میں مگن تھی جیا کتنی مرتبہ کہوں کہ یہ حرکتیں نہ کیا کرو زہر لگنے لگتا ہے مجھے اپنا وجود جب تمہیں یوں اپنے آپ پہ جبر کرتے دیکھتا ہوں وہ سر لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ سے کپڑے جھپڑتا ایک طرف کو پھینک چکا تھا جیا نے خفکی بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ان کپڑوں کی طرف بڑھی تھی جیا میں کیا بکواس کر رہا ہوں وہ پھر سے چلایا تو جیا نے اسے زوردار طریقے سے گھورا تھا سدھ بک بک نہ کرو چھوٹے ہو مجھ سے اس لئے رو بھی میرا چلے گا تم پر وہ تیز تیز بولتی اسے وڑتا ہے حیرت میں ڈال گئی تھی رزم نے چند پل حیرانی سے اسے تک آتا پھر تولیا بیٹ پہ اٹھالتے اس کو بازو سے پکرتے اپنے قریب تر کیا تو وہ لمحوں میں اپنی ساری حمد ہوا ہوتی محسوس کر رہی تھی رزم چھوڑو پلیز وہ قسم سائی تو رزم نے اس کے چہرے میں کچھ سلاش نہ چاہا تھا مگر بے سود وہاں سوائے ہمدرتی فرائض اور خوف خدا کے علاوہ کچھ نہ تھا چند پل اسے دیکھنے کے بعد اس نے نرمی سے جیا کوئی چھوڑا تھا اور پھر پلٹ کے بال بنانے لگا تھا میری ڈپارٹمنٹ میں آج چھوٹی سی پارٹی ہے مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام ہے تمہیں بھی کمیشنر سر کی وائف نے انوائٹ کیا چلنا ہوتا بتاتے ہیں نہ نہیں تو تمہاری مرزی کوئی زور نہیں ہے وہ بال بنا کے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ جیا پارٹی کا سوچ کے کشمہ کشمہ پڑ گئی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی وہ میرے سمر کی بیوی ہے آپ شاید بھول گئے ہیں اور آپ نے شاید میری مکمل بات سنی نہیں سلیمہ بیگم کہ آپ کا چہیتہ سمر اسے شادی کے روزے طلاق دیکھیا تھا تمہارے ہی دوسرے دونوں سپوتوں کے سامنے سلیمہ بیگم چلائیں تو اسمان شاہ دھاڑ اٹھے تھے ایک پل کو سلیمہ بیگم بیلارس گئی تھی میں نہیں مانتی اس بات کو وہ بھی میرے سمر کی ہے میں کتن اس کی شادی سالار سے نہیں ہونے دوں گی کچھ تو خدا کا خوف کرو سلیمہ بیگم تمہاری سگی بھتیجی ہے تمہارے مرہوم بھائی کی بیٹی ہے وہ اسی بات کا لحاظ کر لو اسمان شاہ نے تاثب زدہ نظروں سے انہیں دیکھتے کہا تھا مگر ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا ٹھیک ہے میں اس کی شادی اپنے ساحل سے کر دوں گی وہ کچھ لمحہ بات بولی تو اسمان شاہ نے زبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی ساحل کا رشتہ بھی میں تیہ کر چکا ہوں سالار کی بہن روشانے سے اس کی شادی ٹھیک ایک ہفتے بعد ہو گی اب کی بار اسمان شاہ کی بات نے انہیں سخت چھٹکا دیا تھا اس حرافہ کو ہرگز میں اپنی بہونی بننے دوں گی میری بات کان کھول کے سن لیں وہ ایک بار پھر چلائیں تو اسمان شاہ نے اپنے ہاتھ کو بمشکل اٹھنے سے روکا تھا سالار کو پتا چلا کہ تم اس کی بہن کو ایسے لبزوں سے پکارتی ہو تو حشر مچا دے کہ تمہاری گردن دبوچ کے یہ گندی زبان باہر نکال ڈالے گا اور دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں یہ الفاظ بولتے بھولو مت کہ تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو میری بیٹی ایسی گری ہوئی ہے نہیں ہے شاہوں کا خون ہے اس کی رگوں میں وہ غرور سے بولی تو انہوں نے تنفر سے سر چھٹکا تھا ان کے غرور پر میرا کام آگاہ کرنا تھا سو کر دیا اسی ہفتے آج سے ٹھیک چار دن بعد گھر میں شادی کے رسمیں شروع ہو رہی ہیں رامش پی ساریا کے رخصتی کو لے کر بزید ہیں نہ آنا ہو شادی میں تو آپ کی مہربانی ہوگی لیکن اگر کوئی بدمزگی پھیلائی یا بچیوں میں سے کسی کو کوئی تلخ بات کی تو پھر یاد رکھی گا اس عمر میں اس گھر سے دربدر ہونے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا آپ کے پاس اب میری برداشت ختم ہے اس لیے جو بھی کرنے کا سوچیں اپنا انجام مد نظر رکھ کر سوچئے گا اُڑھا کے چپے لفظوں میں اپنی بات واضح کرتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے جب باہر کھڑا ساحل کمرے میں داخل ہوا تھا اور ماں کے لفظوں پر گہرا سانس پڑھتے ان کے قریب رکا تھا ساحل میرے بیٹے تو ماں کے بات مان لو اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہ کرنا میں بہت اچھی لڑکی ڈھونڈ لاؤں گا تمہارے لئے سوری ماں مگر اس رشتے میں دادا جان کی خوشی ہے میں انہیں انکار کر کے تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں اس لیے سوری وہ اپنا انکار ان کے ہاتھ تھماتا باہر نکل گیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر ٹھہرا رہا تو اس کا دم کھڑ جائے گا پیچھے سلیمہ بیگم تل میں لاکر رہ گئی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت رات دس پر جی دروازے پر ہونے والی دستک پہ جب اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہ قابل ٹھہرے وجود کے دیکھتے چونک سا گیا تھا اندر آنے کو نہیں کہیں گے اس نے بھاری آواز میں کہا تو اس نے لب پھینچتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ تو دیا مگر خود وہیں دروازے کے باہر ٹھہر گیا تھا جو بھی بات کرنی ہے کریں اور جائیں یہاں سے میں نہیں چاہتا کوئی آپ کو یہاں دیکھ کر باتیں بنائیں اس نے سپارٹ آواز میں کہتے ہیں نگاہیں تک اس پر سہٹالی تھی اور یہی بات اسے رولا گئی تھی کوئی لمبا چوڑا مدہ نہیں بیان کرنا میں نہیں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا لیں بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے آپ بھائی سے بات کریں کہ وہ ہم دونوں کی شادی کروا دیں وہ مدہ تھا یا پیگلا ہوا سیزار اس کے کانوں میں گیا تھا تم پاگل ہو گئی ہو جانتی بھی ہو کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم وہ اس کے بات سن کے غورہ اٹھا وہ لرس گئی تھی اس کے غورہات پر کیا غلط ہے محبت کرتی ہوں آپ سے اب سے نہیں بچپن سے بے حد چاہا ہے آپ کو میں نے بکواس بند کرو گھر میں سب معاملات نہیں ہیں شاید بھول گئی ہو کسی اور کی امانت ہے یہ وجود تم شاید نین میں ہوں جاؤ یہاں سے میری ہی خلطی ہے تمہیں اندر آنے دیا تمہیں میں نے اب تک بہت ڈھیل دے لی لیکن اب نہیں مجھے لگا تھا بچی ہے وہ سمل جاؤ گے لیکن نہیں کھڑی کھڑی موکیاں دیکھ رہی ہو تفاہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے تبارہ نظر نہ آنا وہ دھار اٹھا تو اسے لگا جسے کمرے کے درو دیوار بھی لرس سے گئے ہیں میں سچ میں مر جاؤں گی آپ کے بنا میری کوئی زندگی نہیں ہے محبت ہی نہ ملے جب تو وہ زندگی کس کام کی پلیز یوں نہ کریں میرے ساتھ آپ اس رشتے کے لیے منع کر دیں مجھ سے شادی کر لیں پلیز میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی اور نہ ہی خود کسی اور سے شادی کروں گی اس کے ہاتھ جو اٹھتے سزا کٹی تھی مگر اس نے نفرت سے مو پھیڑ لیا تھا جائیں یہاں سے یہاں کچھ نہیں ملنے والا آپ کو جو جیسا ہے ویسا چلنے دے بھول جائیں محبت کو یہ برباد کر دے گی آپ کو آباد کبھی نہیں کرے گی میں سچ میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی بہت محبت کی ہے تم سے تم میرے ساتھ یوں نہ کرو پلیز تم اگر نہیں تو پھر کوئی نہیں ہے میرے لیے میں خود بھی نہیں وہ سسکتی کہتی ہے ایک امید کے تیاد اسے دیکھتی رہی مگر وہ پتھر بنا کان لپیٹے کھڑا رہا تھا آپ خود جائیں گے یہ دھکے دے کر نکالوں اس نے پھر سرد لہجے میں کہا تو اس کا سسکت نہ تھما تھا پھر ایک پرشکوہ نگاہ اس ظالم کو نوازی باگر وہ شانے بینیازے سے نظریں پھر گیا تھا جائیں پلیز اسے کچھ کہنے کو مو کھولتا دیکھ کر وہ پھر دھاڑا تو وہ مو پر ہاتھ رکھتے سسکیاں دواتی بھاگتے قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی پیچھے وہ دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھیسا گیا تھا آہ یہ محبت کے روگ اس چھوٹی لڑکی کی تکلیف میں نہ جانے کیوں وہ بے چین ہو گیا تھا تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے تیری ہونٹ ہسنا بھول جائیں تیری آنکھ پر نم رہا کرے تو اس کی باتیں کیا کرے تو اس کی باتیں سنا کرے اسے دیکھ کر تو رکا کرے وہ نظر جھکا کے چلا کرے تجھے ہجر کی ایسی جھڑی لگے تو ملن کی ہر پل دعا کرے تیرے خواب بکھریں ٹوٹ کر تو کرچی کرچی چنا کرے تو نگر نگر پھیرا کرے تو گلی گلی صدا کرے میں کہوں کہ عشق ڈھونگ ہے تو نہیں نہیں کیا کرے یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے زہرون کمرے میں داخل ہوا تو وہ خوشپوں میں نہائی سچی سبری اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھی ہلکے پیاسی کلر کے شارٹ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاچامہ پہنے ساتھی میچنگ سکاپ سر پہ پہنے دوپٹہ کندھے پر ٹکائے زبردستے میک آور میں وہ اس وقت سخت چھنچلائی ہوئی تھی مگر زہرون کو ہوش کہاں تھا وہ تو یک ٹک بس اسے دیکھے چاہ رہا تھا جو بہت پیاری لگ رہی تھی آج لگتا ہے ساس اماں میرے سارے رادے بھر بھرے کرنے کی کوشش میں تھی وہ ہلکے سے بھر بھر آتا وہ اس تک پہنچا تھا ٹریئرنگز اتارنے کی تگہ دو میں تھی اوئے کیا ہوا کیوں اتار رہی ہو ابھی تمہیں نے جی بھر کے دیکھا ہی نہیں تمہیں اور تم ابھی سے اپنی سارے تیاری خارت کرنے لگ گئی ہو اس کا چوڑیوں بھرا ہاتھ تھام کے کہتا اسے اپنے روبرو کر گیا تھا بیلا کا دل تھم ساکیا اس کے حرکت پہ جو اس کے ہاتھ کے ہری نیلی رگوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا بہت پیاری لگ رہی ہو اتنا کہ دل کرتا ہے آج باہوں میں چھپا لوں تمام فاصلے مٹا ڈالوں اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے اس نے بے باگ سے سرگوشی کی تو بیلا کے ہاتھ لہرس سے گئے تھے پلیز اپنی بات سے پھیرو مت اب تو تم نے مجھے ٹائم دیا تھا تو دیا تھا تو اب ٹائم ختم سمجھو ہنی کیونکہ اب بہت ٹائم دے چکا میں تمہیں ویسے بھی امی لوگ سنجیدگی سے ہمارے ولیمے کو سوچ رہی ہیں اسے قریب کرتے ہیں سنجیدگی سے پورا تو بیلا نے اپنی سرک نگاہیں اس پر مرکوز کی تھی میں چھاتی ہوں اب ران جب تک نہیں آ چاہتا ہم لوگ ولیمہ نہ کریں وہ ہولے سے بلتی سر چھکا گئی تھی جارون نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے جھک کر اس کے بالوں پر لب رکھے تو اندر تک کام پھی تھی وہ جب دو چار سال بعد لوٹے تو مجھے مامو بنا چکا ہو لیکن تم مجھے آگے نہ بڑھنے دینا تم نہیں چاہتے کہ میں ترقی کر کے باپ کے رتبے پر فائز ہوں یعنی ہاتھ دے چلتی رہنا مجھ سے صرف ولیمہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈن میں امی کو کہہ دوں گا لیکن یہ توری کی مار مت ماروں اب ایسا بھی کوئی مرد مجاہد نہیں ہوں کہ حلال اور جائز بیوی کو بس دیکھ دیکھ کے آنکھیں سیکھتا رہوں وہ چھڑکی کہتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا چہرے پہ لمحوں میں گلال کھلا تھا تو بیوی صاحبہ اجازت ہے اس نے ایک بار پھر اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو بیلا کو لگا سانس سے اب تک ہی چل رہی تھی اس کی بے باقیوں سے اب رک جائیں گی پلیز زارون وہ سرخ پڑتی رخ موڑ گئی تھی جب زارون نے اس کو اکب سے اپنے حسار میں لیتے اس کی کنپٹی پہ اپنا لمس چھوڑا تھا جائز بیوی ہو میری پھر یہ گریس کیسا کہ کسی اور کو پسند کرتی ہو ایسا نہیں ہے میں وہ ایمان نہیں اس کی بات پر بیلا نے تڑپ کر اس کے حسار سے نکلنا چاہا تھا مگر وہ گریبت سخت کر گیا تھا پھر اس کو ریس کی وجہ بتاؤ گریبت سے زیادہ لہجہ سخت تھا میں اس قابل کیسے ہوگے زارون عباس کہ اب تم مجھے اپنی بیوی کا رتبہ دینے کو بے قرار ہو میں تو اس قابل بھی نہیں تھی تمہارے نزدیک کے کوئی عزتدار معتبر شخص میرے لیے چھنا جاتا مجھے تو چور ڈاکو کے حوالے کر دینا چاہیے تھا پھر اب اب کیا ہوا کہ بیلا عباس تمہارے میار کو پہنچ گئی میں ابھی وہی بیلا ہوں جس سے تمہیں اتنی نفرت تھی کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ تھا دیکھو مجھے غور سی ابھی میں بیلا عباس ہی ہوں بیلا کے ہر لفظ پہ زارون کی گریبت کم سے کم تر ہوئی تھی پھر ختم ہوئی تو بیلا اس کا حسار توڑ کے اس کے سامنے سرابہ سوال بنی تھی زارون سے رواب دینا مشکل ہو گیا تھا اس لمحے لسن بیلا یوں لسن زارون عباس میں ابھی وہی ہوں پھر تم کیوں بدل گئے مجھ سے یہ تمہارے سونگز پرداشت نہیں ہوتے حقوق چاہیے تو سیدھی طرح مانگو اوف بھی نہ کریں بیلا اپنے شوہر کو لیکن یہ محبت یہ دیوانگی یہ عشق کا خمار پلیز یہ ناٹک بند کر دوں میں تمہاری جائز اور شری بیوی ہوں ہر طرح سے آویل ہوں تمہیں لیکن پلیز یہ سب نہ کرو اٹس ہرٹس ریلی ہرٹس وہ سنجید کی سے کہتی تو بٹا ڈریسنگ ڈیول پہ پھینکتی بیٹ پہ جا بیٹی تھی زارون چند پر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر چار پانچ قدم اٹھاتا اس کے قریب بیٹ پر آ کر کھڑا ہوا تھا بھیلا نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا پھر سر چھکا گئی تھی لیکن وہ ایک نظر ہی غضب کر گئی تھی زارون کا دل ڈوب سا گیا تھا جیسے کیا تھا ان نظروں میں شکبہ ناراض کی غصہ تکلیف سر چھڑکتے اپنی کیفیت سے نکلتے زارون نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا محبت نہیں تھی دھڑنکی چھوٹ پر تم سے رشتے پر انکار کیا تھا بھیلا زارون عباس محبت ہے تب ہی جیسے بھی کر کے تمہیں مانگ لیا محبت میٹر کر دی ہے مجھے کیونکہ میں نے تمہیں محبت کے نام پر جیتا ہے اور خالی نام نہیں آئی یہ محبت ہے میرے کس انداز کس بات کس حرکت سے تمہیں لگا کہ میں ڈراما کر رہا ہوں مجھے کون روک سکتا تھا تم سے اپنے حقوق لینے کے لیے کوئی نہیں حتیٰ کہ تم خود بھی نہیں پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ زارون عباس بخت کی محبت اتنی ہیچ ہے اس کے بازو پر قریب سخت تر کرتے وہ غورایا تھا میرے دامر میں کب تم نے اپنی محبت کے جگنوں باندھے جو میں تم پر تمہاری محبت پر یقین کروں کون سے لفظ مجھے سوم پر بولو وہ پھر سے جواب مانگنے پر اتر آئی تھی زارون چھپ رہ گیا مجھے نہیں پتا کہ سالوں پہلے کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی کسی نہیں نہیں خود اپنے کانوں سے سنے تھے تمہارے وہ لفظ اب بھی کسی بات کی گنجائش نکلتی ہے جو بھی ہو لیکن جن دنوں میں نے یہ کہا ان دنوں کے حالات تمہارے سامنے ہیں میں ڈسٹرپ تھا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہتا جاروں مجھ سے زیادہ ان دنوں تم ڈسٹرپ نہیں ہو سکتے جاروں میرے بھائی کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی میرے شہزادے بھائی وہ بھی بے قصور پندرہ روزہ رسمانی ریمانڈ اور پھر فانسی اس کے بعد پتا چلتا کہ وہ تو انکاؤنٹر میں مارا گیا میرے ماں باپ اپنی کلوتے بیٹی کی لاش دیکھنے کو بھی ترس گئے تھے اتنا کہ باپ کارڈیک وارڈ میں تھا جبکہ ماں سیکیٹرسٹ کے پاس مجھ سے زیادہ ڈسٹرپ تھے تم ناممکن مجھ سے زیادہ کیسے ڈسٹرپ ہو سکتے تھے تم بولو وہ بول رہی تھی اور آنسو اختیار کھوتے آنکھوں سے بہکے گال پر پھنسلتے شلے گئے تھے زارون نے اس کا باسو چھوڑا تھا اور اس کے آنسو ساف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تھا مگر وہ رخ موڑ گئی تھی چند پل اس کی ہولے ہولے سے لرستی پشت کو دیکھتے وہ چپچا باہر نکل گیا تھا جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں تھی بیلا گھٹنوں کے بل فرش پر گٹتی پھوٹ پھوٹ کے رودی تھی سالوں پہلے کے حالات یاد کرتے جی تو فرنس کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کبھر حاضر ہوں گے نوول کی نکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کیلئی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ